بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خال کراچی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حضرت مرا لہیہ میں اینیمل پورنو گرافی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب اڈیشنل آئی جی پنجاب تمام کا قانون نفس کرنے والے اداروں نے نوٹس لیا تھا بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا کہ ایک لڑکی سے اینیمل پورنو گرافی کرے گئی لیکن وہ واقعہ ایک نیا روح اختار کر شکا ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ ایف ای آر پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس ایف ای آر کی بنیاد پر یہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا ایف ای آر میں کرن نامی لڑکی اور اس کے والے تجمل کی جانب سے یہ لکھا گیا کہ کرن کو ایک کال آئی عدالت کی جانب سے اور اسے یہ کہا گیا کہ کل آپ کی پیشی ہے عدالت میں آپ نے پیش ہونا ہے کرن کہتی ہے کہ جب میں اگلے دن عدالت میں پیش ہوئی عدالت میں کوئی پیشی نہیں تھی تو میں پیشی سے واپس آ رہی تھی تو اچانک مجھے پانچ لوگوں نے راستے میں صبردستی اپنے ساتھ بٹھایا اور چوک آزم ایک نامعلوم مقام پر لے گئے اور وہاں مجھے پانچ دن تک زیادتی کرتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ اینیمل پورنوگرافی بھی کرواتے رہے یعنی جو سین ہے اس کو وہ ریکارڈ بھی کراتے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قسم کے سین وہ ریکارڈ کر کے مہنگے داموں بیچتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ایف ای آر میں اس کے والد تجمل نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پچاس ہزار روپائے کی کال آئی کہ آپ پچاس ہزار روپیاں دیں اور اپنی بچی کو واپس لے جائیں اچھا یہ تو تھی ایف ای آر اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس واقعے نے کیسا روخ اختار کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف ای آر میں جس لڑکی کا نام کرن لکھا گیا ہے اس لڑکی کا نام کرن نہیں ہے اس کا نام ہے سائمہ بی بی اور جو والد تجمل لکھا گیا ہے وہ تجمل اس لڑکی کا والد ہی نہیں ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے جبکہ لڑکی کا والد اس کا نام فرہان ہے یعنی دونوں غلط لکھے گئے ہیں ایک بات اب دوسری بات آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پچھلے تین ماہ تک میں یہ ریسرچ کے دوران مجھے پتہ چلا بھرکے ایف ای آر بھی میں نے دیکھی ہے آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں پچھلے تین ماہ کے دوران یہ کرن نامی لڑکی یہ سائمہ بی بی تقریباً گیارہ ایف ای آر اس قسم کی جس قسم کی یہ ایف ای آر درج ہوئی ہے یہ درج کروا چکی ہے مختلف لوگوں کے اوپر اور اس کے علاوہ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو تجمل اس کا والد ہے یعنی فرضی والد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی تقریباً آٹھ سے دس منشیات کی ایف ای آر درج ہو چکی ہے تجمل اس کا والد نہیں ہے کرن اس لڑکی کا نام نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ اور پراپاگنڈا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پولیس ایف ای آر میں جائے وکوہ لڑکی نے چوکازم لکھا ہے جبکہ پولیس تفتیش میں جائے وکوہ لئیہ آیا ہے اور لئیہ کا وہ گھر آیا ہے جس کو اس کا فرضی والد جو ہے وہ قرائے پر لیا ہوا تھا یعنی قرائے داری جو معاہدہ تھا وہ اس کے فرضی والد تجمل کے نام پر نکل آیا یعنی تفتیش میں جو گھر ہے جو اڈریس تھا وہ بھی بالکل غلط ثبت ہوا یہاں تک بات ہوئے اب دوسری بات آپ کو بڑی اہم ہے وہ یہ بتا دیتا ہوں کہ سائمہ کے گھر والے جی سمجھتے ہیں گھر والوں کو بھلکہ سائمہ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اس کی جاب لگ چکی ہے اور جیالی جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے وہ بھی سائمہ کے گھر بھیجا گیا تھا ایک مقصوص ادارے کی جانب سے یعنی ایک مقصوص ادارے کا نام لے کر کہ اس ادارے میں سائمہ کی جاب ہو چکی ہے تو اب سائمہ جو ہے اس جگہ پر جا کر جاب کرے گی یعنی گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ سائمہ کسی مقصوص ادارے میں جاب کر رہی ہے حالانکہ سائمہ جاب نہیں کر رہی تھی وہ ایک گینگ کے ساتھ موجود تھی اور اس قسم کی کاروائیاں کر رہی تھی اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایف آئی آر میں تجمل جو فرضی والد لکھا گیا ہے کرن کا اس کا اصل نام جو ہے ندیم شہزاد ہے جبکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں تقریباً آج سے دس ایف آئی آر اس کے اوپر منشاعت کی درجیں اچھا اس کے علاوہ آپ کو انتہائی اہم چیز یہ بتا دوں کہ یہ ایک گروہ تھا لیکن گروہ میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر پھوٹ پڑی تو پھوٹ پڑنے سے گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک خاتون جس کا نام نور بصیرت ہے وہ تقریباً پچھلے دو سال سے جیل میں ہے وہ جیل میں کیوں ہے کہ انہوں نے جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد کی ایک لڑکی کو ورغلا کر اپنے گینگ میں بھسایا تھا پھر اس کو بلیک مل کرتے رہے جب تک بلیک مل ہوتی رہی لڑکی تب تک یہ فیضہ اٹھاتے رہے بالآخر اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ لوگ مجھے بلیک مل کر رہے ہیں تو اس کے گھر والوں نے نور بصیرت اور اس کے علاوہ رانہ وسیم اور اس کے باقی جو گینگ کے لوگیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروائیں تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ان کو جیل ہوئی جبکہ نور بصیرت آج بھی پچھلے دو سال سے جیل میں ہے جبکہ اس کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ ان کو رہی مل گئی تھی تو اب جو پیچھے گینگ تھا انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا انہوں نے ایک پلین بنایا کہ نور بصیرت کو کسی طرح جیل سے باہر لیا جائے وہ ایجنڈا وہ پلین یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی جو مدائی تھے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پھر ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اپنا کیس ویڈڈا کریں ہم اپنا کیس ویڈڈا کرتے ہیں کہ جب وہ کیس اپنا ویڈڈا کریں گے نور بصیرت جیل سے باہر آجائے گی اور اسی طرح ہم بھی اپنا کیس ویڈڈا کر لیں گے تو مبینہ دور پر اس گینگ نے یہ ایک پری پلین جو ہے یہ ایجنڈا تیار کیا ایک پروپاگنڈا بنایا جس کی بنیاد پر پورے پاکستان میں بھلکہ پوری دنیا میں لیا کا نام بدنام ہوا پاکستان کا نام بدنام ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور اس کے لئے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کیس میں نامزد ملزمان کون سے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں ارز کر دیتا ہوں ابرار شوکت اسلم یہ نامزد ملزمان ہے اور اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی ملزمان ہیں رانہ وسیم جو ہے مبینہ طور پر اس گینگ کا سرغنہ اس گینگ کا سربراہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے لیکن رانہ وسیم اس وقت پولیس کی زیر حراست میں نہیں ہے تو پولیس نے رانہ وسیم کے چار لوگوں کو زیر حراست کیا ہوا ہے اپنے تحویل میں رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ لڑکی کرن یعنی سائمہ بی بی وہ بھی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے وہ جالی والد تجمل ندیم شہزاد جس کا اصل نام ہے وہ بھی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اچھا تجمل کو گوگا بھی کہا جاتا ہے یہ گوگا بڑا اہم ہے کیونکہ ہم جب کمسن بچی کیس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں گوگا گینگ کا ذکر آتا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ گوگا گینگ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے تو مبینہ طور پر ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے ممکن ہے کہ اس کا تعلق بھی اس گینگ سے ہے کیونکہ وہ گینگ اور یہ گینگ تقریباً ایک جیسے کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میں ہی بتا دوں کہ وہ کتہ جو اس اینیمل پولنوگرافی میں استعمال ہوا وہ بھی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور اس کے علاوہ کتے کا اصل مالک اخلاق وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہے اور اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے دیگر چھاپے مارے جا رہے ہیں دیگر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یعنی بے شمار لوگ اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں باقی پولیس کی جانب سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں لیکن جو واقعہ ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے برحال جو بھی اس کے حقائق ہیں جب مزید اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ تک پہنچاؤں گا برحال میری تو دست بستہ گزارش کانون نفس کرنے والے اداروں سے کہ اس قسم کے پروپوگنڈا کرنے والوں کو یا اگر ریالی اس بچی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ ہوا تب بھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور ملزمان کو کیفارے کیدار تک پہنچنا چاہیے اگر یہ واقعہ نہیں ہوا پروپوگنڈا کیا گیا ملیہ کا پاکستان کا نام بدنام کیا گیا تب بھی ملزمان کو کیفارے کیدار تک پہنچنا چاہیے جو بھی قانون کے مطابق سخت اور سخت سزا ہے ان کو دلوانی چاہیے